تو مختلف لوگوں کی شوبتہ بازیوں کو لوگ کرامت سمجھے گئے اور ان کے پیچھے چلکے اپنی دنیا اور اپنی آخر پر آباد کے اس لیے ہمیں اس بات کا پورا پورا اطلاق دن چاہیے کہ بلی کسے کہتا ہوں اور اس میار پر ہم کسی کو دیکھیں اس کے باوجود اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے کہ نبی اپنی مغوبت کا اعلان کرتا ولی اپنی ولایت کا اعلان نہیں کرتا نبی کے اوپر ناظر میں واجب ہے کہ وہ بتائے کہ میں نبی ہوں لیکن یہ چیز ولی پر نہیں ہے وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائیں لوگوں سے پوشیدہ رہے ہیں وہ اپنی ولایت کے لیے تشویری مہم نہیں چلاتے بلکہ وہ خلقِ خدا کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور اللہ کی رزا چوئی کے لیے پوشش کرتے ہیں امار کا صدور ہو جانا ممکن ہے اگر کوئی کرامت ساتھ ہو جائے تو اچھی بات ہے لیکن یہ ان کا مقصود نہیں ہوتا کہ ہم سے کسی کرامت چکے کبھی کبھار کسی ایسی حالت میں کسی کرامت کا سنوی جائے دو صفات کا حامل ہے اللہ زینہ آمانو وکانو یتبو جو قرآن نے بلکتا ہے ایک تو وہ مومنی کامل ہوگا کامل مسلمان ہوگا اور دوسرا وکانو یتبوئی ہوگا وہ پرلے درجے کا متقی ہوگا آلہ درجے کا پرہیزگار ہوگا اس کی زندگی تقوی سے عبارت ہوگا اس کے شب و روز حسم و احتیاط سے ہلنے پر شریعت بیضہ پر عمل بیرا ہوگا اور شریعت کی جانب سے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں